ہلو فرینڈز سندھ میں نابینہ ڈالفن سے جن سی ذاتی کی مکرو روایت دنیا میں ڈالفن کی چار اقسام پائی جاتی ہیں جن میں ایک نابینہ ڈالفن ہے جو کہ صرف دریائے سندھ میں پائی جاتی ہیں مقامی طور پر اس مچھلی کو بھولن کہا جاتا ہے جنیاتی طور پر یہ مچھلی نابینہ نہیں ہوتی بلکہ سالوں سے دریائے سندھ کا مٹی والا پانی اور بھڑتی آلوگی سے اس کے نابینہ ہونے کی وجہ بتائی جاتی ہے انڈز ڈالفن کوئی معذور مچھل نہیں ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ نابینہ بلن کی آنکھ دن اور رات میں فرق کر سکتی ہے اور تیرنے اور راستے کی معلومات کے لیے یہ مچھلی آواز نکالتی ہے جس کی بازگشت پلٹ کر اس تک پہنچتی ہے جسے وہ قدرتی طور پر اپنے ماتے پر فصول کرتی ہے اور اس سے یہ نابینہ ڈالفن چیزوں کی پہچان اور راستوں کا پتہ چلاتی ہے ان نابینہ ڈالفن کو کئی برسوں سے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کئی وحشی دریندے ان بے ضرر مچھلیوں کو اپنی حوض کا نشانہ بناتے آ رہے ہیں دریائے سندھ کے کنارے پر آباد لوگ بھلن مچھلی کی شرمگاہ کی مشابت انسانی صنف نازک سے کرتے ہیں اور اسے جنسی استثال کا شکار بناتے آ رہے ہیں دریائے سندھ کے کنارے پر آباد اکثر ملہ اور دگر لوگ چرواہے اس ماسو مشری کو ذاتی کا نشانہ بناتے آ رہے ہیں مقامی لوگوں کو اس طرح کی ذاتی کا پتہ ہے مگر آج تک اس برے فیل کے خلاف کسی نے آواز بلند نہیں کی ایک طرف تو اس نابینہ ڈالفن کے وجود کو مسلسل کرچی کرچی کیا جا رہا ہے دوسری طرف کچھے کے علاقے میں ذرات کے لیے کھاد اور کیڑے مار ادویات کے استعمال کی وجہ سے زہریلے کیمیکل دریائے سندھ میں شامل ہو کر پانی کو زہریلہ کر دیتے ہیں جو ان نابینہ ڈالفن کی امواد کا سبب بنتا ہے انڈس ڈالفن کا شمار پاکستان میں پائے جانے والی نایاب مشلیوں میں ہوتا ہے آئے روز انڈس ڈالفن دریائے سندھ سے نکلنے والے نہروں میں بہہ جاتی ہیں جہاں راستہ تنگ ہونے کے بائیس اکثر وہ بھنج جاتی ہیں واضح رہے کہ گدشتہ کئی بڑھ سو سے دریائے سندھ میں یہ نایاب مشلی اکثر و بیشتر نہروں میں مردہ پائے جاتی ہیں دریائے سندھ میں پائے جانے والی اس نایاب نسل کی مشلی کی اصل تعداد کے بارے میں اندازہ لگانا فلحال مشکل ہے تاہم جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے قائم صوبائی ادارے کے محتاط اندازوں کے ان کی تعداد تقریباً سات سو سے آٹھ سو ہے جو گڑو اور سکھر بیراج کے دربیان گھومتی دیتی ہیں انڈس ڈالفن کا شمار ان جانداروں میں ہوتا ہے جن کی بقا کو شدید خطرات لاحق ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انڈس ڈالفن محول کی بقا کے لیے کام کرنے والی عالمی اداروں کی ریڈ لسٹ میں بھی شامل ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ اٹھائے گئے تو یہ مشلی مکمل طور پر نابید ہو جائے گی ایک مقامی تحقیق کے مطابق دریائے سن میں پائے جانے والین نابینا ڈالفن کی نسل مختلف طریقوں سے شکار کے باعث تیزی سے ختم ہو رہی ہے ہمیں چاہیے کہ انڈس ڈالفن کے ساتھ ہونے والی جنسی ذاتی کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کی نسلی اور جنسی ذاتی کے حوالے سے ایک آگاہی مہم کا آغاز کرنے اور عالمی ادارے بھی ان محسوم ڈالفن کو جنسی ذاتی سے بچانے کے لیے اپنا مذبت کردار ادا کریں تاکہ فوری طور پر ان نابینا ڈالفن کے ساتھ ہونے والی ظلم و ذاتی کو روکا جائے بشکریہ مسلم میرانی السلام علیکم